السلام علیکم ناظرین میں تارکسانی تتصیب ایک اور میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینیونٹ پلس آج فلمہ دے والے پاکستانی فلمہ دے والے نہ کوئی ٹوارڈینل معلومات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس تو پہلے ایک معلومات تو ان کسی نے نہیں دیتی ہونی میں بڑی ریسرچ کیتے ہیں بڑی کوشش کر کے توارڈی خدمتی ساری معلومات پیش کر رہے ہیں جنگو ایسی خیلم سی جس دے ویچے یوسف خان نے سلطان رئید والد دا کردار ادا کی تاسی اور فلم امام دن گوہاویا اگر میں کوئی لفظی آگے پیچھے کر دیں معافی جانا امام دن گوہاویا فلم دے اندر اکمل نے بطور ہیرو کم کی تاسی اور اس فلم دے اندر یوسف خان نے اس فلم دے اندر یونگ ٹو اولڈ کریکٹر ادا کیتا ہے اور وہ فردوس اداکارہ فردوس دا پیوہ ہندہ ہے اور ناظرین اکمل دی آپ پڑی زندگی چے ریلیز ہون والی اے فلم آخری فلم سی یہ پنیابی فلمہ دا غاز برس سگیری کس سنی چویا اور کیڑی فلم سی جس نے کہ پہلی فلم ہون دا ازازہ سل کی تیا اور بڑی بلاک باسٹر مووی رہی انیس سو انتالیچ اس فلم دا نائیں گل بکاولی اور ناظرین اس فلم دی جڑی لاغت سی وہ تقریباً سٹھ ہزار پیاسی یعنی کہ اس دوری سٹھ ہزار دے نال اے پنیابی فلم بنی اور اس دی کمائی تو سی اے سن کے رہاں رہ جاؤ گے اس ٹیم اس دی کمائی پندرہ لکھ روپیہ سی یعنی کہ سٹھ ہزار ایک بڑھنالی فلم نے پندرہ لکھ روپیہ بزنس کی تا سی جیڑا آج دا پندرہ ارب روپیہ بڑھ دا ہے اور ناظرین پاکستان دی مشہور ایون آسیا نے بطور فلم ساتھ ایک فلم بڑھائی سی جیڑی کے چوتری بڑھائی گئی ہے کہ اس فلم دا ناسی پیار ہی پیار اور اے ناکام فلم سی اس دے ہیرو بید مراد سن اور ناظرین شباب کرانوی نو کوئی نہیں جاندہ شباب کرانوی اپنے دور دے مشہور رائٹر ڈریکٹر اور پڈیوسر سن اور شباب سٹوڈیو دے مالک سن انہیں نے فلم شمہ بڑھائی اور فلم شمہ اتنی کامیاب ہوئی اس دی اتنی آمدوں نہیں کہ اس دی آمدن دینال اس دی کمائی دینال انہیں نے شباب سٹوڈیو بڑھائی کہ سٹوڈیو کوئی ایک دو مر لیتے نہیں ہندہ سمجھ لو کہ بہت بڑا سٹوڈیو ہندہ ہے کئی ایکڑتے ہندہ ہے کنالتے نہیں ہونا کئی ایکڑتے سٹوڈیو ہندہ ہے کافی سارے پینڈوں نے اور اس شمہ دی کمائی نال انہیں نے شباب سٹوڈیو بڑھائی تو سی سمجھ دو کہ پاکستان ہی شاید انگلیش فلمان نہیں بنیا سب تو پہلے جڑ پاکستان دی انگلیش فلم بنی سی اس دا نا سی بیہنڈ دی لاسٹ ماؤنٹین اے فلم انیس سو چھتری بنائے گیا سی اور اس فلم دی ہیرو اسمان پی زیادہ سن اور اس فلم دی ہیرو ان شمیم نامی ایک خاتون سی اور اپنے وقت دی مشہور سنگر زبیدہ خانم کیا کہ بہت اچھی سنگر سی اور بہت سپر ہیڈ گانے انہوں نے اپنے دور ہی گائے سن بڑے کلاسیکل کے سمجھ دے اور بڑے لا جواب گانے زبیدہ خانم نے گائے سن اور انہوں نے بطور سیکنڈ ہیرو فلم پاٹے خان دے اندر کام کیتا سی اور بڑا ہی اچھا کام کیتا سی اے میرشید نے علاو دین اپنی فلم آس پاس سبتو پہلے ہیرو دا کریکٹر دیتا اور اس فلم دی کامیابیت ماد علاو دین نے بہت ساری فلمات بطور ہیرو کام کیتا بڑا ہی شندار کام کیتا ادا کرنا نہ دی بطور ہدا اتکار پہلی فلم بڑا تھانے دار سی اور بطور فلم ساز پہلی فلم آخری دشمن سی ادا کر ننہ اور علی جاز نے پنجاب فلماتو زیادہ فلمچ مرکزی کردار یعنی کہ کامیڈی ہیرو دے کریکٹر دا کیتے سند کامیڈی جوڑی دا کریکٹر دا کیتا سی جڑا کے ایک ریکارڈ ہے ننہ نے پہلی دفعہ ننہ اور علی جاز نے جڑا پہلی دفعہ ٹائٹل رول ملے ہے اوہ سی فلم ماجہ ساجہ ماجہ ساجہ دے اندر ننہ اور علی جاز نے پہلی دفعہ ٹائٹل رول ادا کیتا اور پاگل نجوان دی یا دونے پاگل ہوں دیر بڑی ہی چندہر ایکٹنگ دا مظاہرہ ننہ اور علی جاز نے کیتا سی ننہ نے بطور گلکار فلم افرور ہیچ انیس سو چھتر ہی جڑی بلائی گی سی اس فلم ہیچ ننہ نے بطور گلکار ایک گانہ گایا اسے بول سنو ٹک ٹک بولے دل میں نو سینے لا کے مل اور ناظرین ننہ دیواز ہی بہت اچھی سی اور من سمجھ نہیں آنے کہ اسے بعد ننہ نے بقیتہ گلکاری کیوں نہیں کی تھی ننہ دیواز بہت زبردستی ہے سنو گے ایتان مزہ آئے گا اور ناظرین آگا تالش نے بطور فلم ساتھ ایک فلم بلائی جس فلم دا ناظرین مفرور اس صدیر صدیر نے اس فلم اچ مرکزی کے دار ادا کی تاسی اور اپنے دور سے ہٹ فلم سی لیکن اس تو بعد آگا تالش نے کوئی فلم نہیں بلائی اور گلکار مالا نے بطور فلم ساتھ واہرے پھر آئیں گی نامی فلم بلائی سی اس فلم دے اندر انہوں نے اپنی پہن شمیم نازلی نو بطور میزک ڈریکٹر مطارف کر آیا سی اگر توانو میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو این نامی میڈیو آن تک رب رکھا